موسیقی کسان بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے چاہے وہ جیوک خاد ہو یا رسائنک خاد ہو جو ہماری جمین ہے جس میں ہم فصل اگاتے ہیں وہ ایک طرح سے ہمارا بینک ہے جتنا ہم اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں اتنا ہمیں ڈالنا بھی پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری فصل بہت اچھی ہو اور ہم اس میں کوئی کھا دیا اس میں اپنی طرف سے کچھ انپٹ نہ دیں تو وہ بینک بیلنس جو بھگوان نے آپ کو دیا آپ کی جمین میں وہ کبھی نہ کبھی تو کھالی ہوگا اور یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جو اگر ہمیں اپنی جمین کی ارورک شکتی کو مینٹین رکھنا ہے اس میں ہمیں مینٹین رکھنا ہے تو ہمیں جتنی ہم فصل سے جمین میں سے اس کا پوشن نکالتے ہیں اتنا ہمیں واپس دینا پڑے گا نہیں تو اگلی فصل آپ کو اتنی اچھی نہیں ملے گی یہ بات ایک بہت کلیر ہے یہ کسان بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے اور جو چیز ہم نکالتے ہیں ہم صرف جب پودھا اگاتے ہیں تو ہم صرف اس میں سے نائٹروجن ہی نہیں نکالتے ہیں تو اگر ہم صرف یوریا پہ یوریا دیتے رہے اور امید کریں کہ ہماری فصل اچھی ہو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی بھی فصل اگائی اگر آپ نے سرسوں اگائی مکہ اگائی گہوں اگائی چنا اگائی سبجی اگائی فل اگائی جو بھی آپ فصل اگاتے ہیں ہر فصل اپنی پرورتی کے حساب سے جمین میں سے کچھ آویشک تتو نکالتی ہے تب ہی وہ پودھا بڑھتا ہے اگر ہم نے وہ چیزیں واپس نہیں دی جمین کو تو آپ کا بینک بیلنس کھالی ہو جائے گا آپ کی فصل کی اتپادن گھڑ جائے گی کیونکہ پودھے کو اگنے کے لیے اگر دس چیزیں چاہیے تو دس کی دس دے نہیں پڑے گی آپ کہیں گے میں دو دے دوں اور آٹھ نہیں دوں تو آپ کی اتپادن پر فرق پڑے گا پھر آپ نہ بیج کو دوش دے سکتے ہیں نہ آپ کیٹ کو دوش دے سکتے ہیں نہ آپ کسی اور جلوائیو کو دوش دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی جمین کا دھیان نہیں رکھا آپ کی جو اپ جاؤ جمین تھی آپ نے اس کا دھیان نہیں رکھا آج وہ آپ نے اس کو بنجر بنا دیا اس کی اتپادکتہ آپ نے ختم کر دی اس کا جمعوار کسان سویم ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا اگر ہم صرف کیمیکل فرٹلائزر کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیمیکل فرٹلائزر میں اگر ہم صرف یوریا ہی دیے رہے جائے ہیں تو یوریا سے آپ کو نائٹروجن ملتا ہے لیکن پودھے کو آپ کو دس چیزیں چاہیے ہیں آپ صرف ریسائنک خاد کے مادیم سے ایک ہی ایک چیز دیے جا رہے ہیں یا اگر آپ نے یوریا کے دیا ہے تو آپ نے نائٹروجن دیا ہے اگر آپ نے ڈی اے پی دیا ہے تو آپ نے فوسفورس دیا ہے اگر آپ نے میوریٹ دیا ہے تو آپ نے اس میں دوسرے جو چیزیں ہیں وہ دی لیکن اگر آپ کو اپنی کھیتی کو بیلنس رکھنا ہے تو آپ کو ایک کومبینیشن لے کے چلنا پڑے گا جیسے ہم اپنی صحت کو صدارنے کے لیے اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ ایک سنتولت خوراک کی ضرورت ہے بیلنس راشن کی ضرورت ہے جو پشو دھن والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بیلنس راشن چاہیے جانور کو اچھا اتفادن دینے کے لیے کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے انگلیش میں ایک پروورب ہے you are what you eat جیسا آپ کھاؤگے ویسے بن جاؤگے تو یہی ایک پروورتی ہے پودھے کی بھی اگر ہم کھیتی میں صرف اس کو نائٹروجن پہ دیے جائیں یا یوریا پہ یوریا دیے جائیں اور پھر کہیں گے آپ اتفادن نہیں آرہا تو نشتر روپ سے نہیں آئے گا کیونکہ آپ اس کو دس چیزیں چاہیے ہیں آپ ایک دے رہے ہیں باقی آٹھ پہ آپ کا دھیان ہی نہیں یہاں بات آتی ہے کہ ہم جو راسائنک خاد ہے اور جو ہماری بائیلوجیکل مینئور ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوبر کی خاد ہے یا ہم جو کےچوے کی خاد جس کو ورمی کلچر بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ان سب کو ایک سنتولت روپ میں سمجھنا پڑے گا اور اپنانا پڑے گا کیونکہ جو چیز آپ کو جیسے آپ کی جمین میں اروکتہ کے لیے آپ کو کاربن بھی ضرورت ہے آپ کو سلفر بھی ضرورت ہے آپ کو زنک بھی ضرورت ہے آپ کو فوسفورس بھی ضرورت ہے آپ کو پوٹیشیم بھی چاہیے آپ کو نائٹروجن بھی چاہیے آپ کو کوپر بھی چاہیے آپ کو بورون بھی چاہیے پودے کو جب سب کچھ چاہیے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ کی جمعواری بنتی ہے کہ آپ پودے کو سب کچھ دیں نہیں تو آپ کا اتفادن نہیں مل پائے گا آپ کو اسی لیے جب ہم گوبر کی خاد کی بات کرتے ہیں ہم جب اورگینک مینیور کی بات کرتے ہیں تو اورگینک میں آپ کو کاربن ملتا ہے آپ کو سلفر مل جاتا ہے آپ کو باقی جو مایکرو نیوٹرنٹ سے بہت سارے اورگینک چاہیے وہ سوکھے پتے ہیں یا گوبر کی خاد ہے یا اور بھی جو آپ کو اورگینک جس کو ہم فارم میں اورگینک ویسٹ بول سکتے ہیں وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ جس اورگینک ویسٹ میں آپ کو یہ چیز بھی نہ ملے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں مایکرو نیوٹرنٹ بھی سپریے کریں آپ نے دیکھا ہوگا زنگ سلفیٹ بھی کسانوں کو کہا جاتا ہے سلفر بھی لوگ کسی اور روپ میں چاہتے ہیں بورن سالٹ بھی آتے ہیں وہ بھی سپریے کیا جاتا ہے آج کی تاریخ میں جو آپ کی راسائیں نہیں کھا دیں اس میں وہ پہلے سے ملا کے سپیشلائز فرٹلائزر کے نام سے وہ چیزیں ملتی ہیں تاکہ صحیح ریشو میں جائیں دوسرا جو سب سے مہتفون چیز ہے جو کسان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم کوئی بھی چیز بیلنس آج آپ سبجی میں ضرور سے زیادہ نمک ڈال دیں تو کیا ہوگا آپ یا تو اس کو کھانی پائیں گے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی طبیت خراب جائے گی یہی حالات پودے کا ہوتا ہے آپ ضرور سے زیادہ کسی چیز کو اگر پودے کو دیں گے تو جس مٹی میں وہ اگرہا ہے وہاں کا سنتولن بگڑ جاتا ہے جب سنتولن بگڑ جاتا ہے تو اس کا پروہ اس کی جڑوں پر پڑتا ہے اس کی جڑیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں یا اس کی اپنی شمتہ کم ہو جاتی ہے یا وہ گل جاتی ہیں کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں جانور کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں یا اپنا وکاس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بیلنس نہیں رکھیں گے تو کہنا کہیں آپ ڈگ مگائیں گے آپ کو نقصان ہوگا